اسلام علیکم اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمان فٹ یوٹیوب چینل آج کا ٹاپک کچھ دوستوں نے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمیں سہری اور افطاری میں کون سی فوڈ استعمال کرنے چاہیں تو جہاں تک نیوٹریشن کی بات ہے نیوٹریشن سب سے پہلے نیوٹریشن میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے جو میکرو اور مائکرو نیوٹرنٹس ہیں وہ فوڈ سے اگر مکمل نہ آسکیں لیکن کچھ حد تک آپ کے وہ پورے ہونے چاہیے تاکہ آپ کی ہیلتھ رمضان کے بعد ڈاؤن نہ ہو یا رمضان کے اندر ہی ڈاؤن نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یا تو زیادہ تر کاربو ہائیڈریٹس کنزیوم کرتے ہیں پیٹ برنے کے لیے یا وہ زیادہ پانی پیتے ہیں نیوٹریشن کی بات آتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی نیوٹریشن ایسی ہو جس سے آپ کو انرجی بھی ملے اور آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی منٹین رہے رمضان کے اندر کچھ لوگ نہ سہری کر سکتے ہیں اور نہ افتاری کر سکتے ہیں ان کو جو اپیٹائٹ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا ان کو بھوک زیادہ نہیں نبتی تو اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ان کا میٹابلزم سلو ہوتا ہے اور اتنا ان میں موومنٹ بھی نہیں ہوتی جس کے وجہ سے ان کو بھوک لگیں لیکن ادر سائٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو میں نے ایسی کچھ ایک پلان تشکیل دیا ہے کہ آپ میں دونوں کیٹیگریز کور ہو سکتے ہیں یہ جو نیوٹریشن پلان ہوتا ہے یہ جو ویٹ لانس اور ویٹ گین دیکھیں اگر میں کوئی ایسا تھمنے لگاؤں کہ آپ بیس کلو لوس کر لوگے ایک منت کے اندر تو یہ سرہ سر جھوٹ ہوتا ہے اور کچھ میں نے ویڈیوز ایسی بھی دیکھی ہیں کہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیسل سیرز کھائیں تو آپ کا ویٹ لوس ہو جائے گا اگر آپ کوئی ایک سپیسیفک ٹی بنائیں گے یا اس سے بھی آپ کا ویٹ لوس ہو جائے گا اگر آپ لیمن پانی پیتے ہیں تو اس سے ویٹ لوس ہو جائے گا ایسے کچھ نہیں ہوتا ویٹ لوس کا جو سارا کونسپٹ ہے وہ کیلوریڈیفیسپ پہ آتا ہے کتنی کیلوریڈیف آپ کنزیوم کرتے ہیں اور کتنی کیلوریڈیف آپ یوز کرتے ہیں آپ کی بارے میں جو سب سے پہلی آپ نے سہری میں بات کرنی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پروٹین بھی آئے اس میں فائبر بھی شامل ہو اس کے اندر فیٹس میں آئے کہ جو ہم کنزیوم کریں سہری کے اندر اور جو پہلی میں نے اپشن رکھی ہے اس کے اندر وہ رکھی ہے روٹی کے اندر ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ لوگ زیادہ تر روٹی کنزیوم کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو گندم کا آٹا ہے اس میں ہو سکے تو آپ آدھا گندم کا آٹا لیں اور آدھا آپ جون کا آٹا لیں ان دونوں کو مکس کر کے آپ روٹی بنائیں اور اس میں ایک چیز آپ نے ایکسٹرا ڈالنی ہے اور وہ ہے السی کے بیچ میں آپ کو بتاؤں گا کہ السی کے بیچ کا بینفٹ کیا ہے اور جون کا بینفٹ کیا ہے اور جو گندم ہے آپ کی ہول گرین اس کا بینفٹ کیا ہے میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گا آپ نے بس یہ کوشش کرنے کے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے ایکزیکلی سہری اور افطاری میں کھانا کیا کیا ہے اور یہ کیوں کھانا ہے بسرچی آپ نے آٹے کو بنا لینا ہے آپ نے آدھا جون کا آٹا ڈالنا ہے اور آدھا جون کا آٹا ڈالنا ہے اور آدھا جون ہے آپ نے گندم کا آٹا یوز کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ارسی کے پیچھ ڈالنا ہے اگزمپل اگر آپ نے ایک روٹی بنانی ہے تو آپ ایک ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے دو روٹیاں بنانی ہے تو آپ ٹو ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اس کو اس کا جو فائدہ ہے سب سے زیادہ کہ اگر آپ یہ روٹی بنا گے کھاتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اتنی جلدی بھوک نہیں لگے گی اس میں بھوک اس لیے نہیں لگے گی اگر تو آپ وائٹ آٹا یوز کرتے ہیں تو اس میں ڈیفنیٹلی اس میں سے فائبر کو نکال دیتے ہیں تو اس لیے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ جونک آٹا یوز کریں اگر جونک آٹا یوز نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ آدھا چککی آٹا ہو اور آدھا جونک آٹا ہو کیونکہ اس میں فائبر کونٹنٹ زیادہ ہیں ارسی ڈالنے سے آپ کے جو ڈائیٹری فائد ضرورت ہوتی ہے باڈی کو اومیگا 3 اور اومیگا 6 یہ آپ کی پوری ہو جائے گی اس کے پانے آپ نے پھر ایک روٹی پکانی ہے اور روٹی کے اوپر آپ نے کیا لگانا ہے اس کے اوپر آپ یوز کر سکتے ہیں یا کوکونٹ اویل یوز کریں آپ ایک ٹی سپون یا ایک ٹی سپون یوز کر سکتے ہیں یا آپ اولی وائل روٹی کا ٹیسٹ بنے گا ٹیکچر اس کا اچھا ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی جو فائد ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی تینز کے اندر آپ نے یہ کوشش کہ آپ دو ایکس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹو ہول ایکس آپ نے لینے ہے زردی کے سمید یہ کونسپٹ آپ چھوڑنے کے آپ نے زردی نکال نہیں ہے دیکھیں باڈی کو جو فیٹ سرویبل وائٹیمنز ہیں وہ زردی کے اندر ہوتے ہیں اگر آپ زردی نکال دیں گے تو آپ کو صرف پروٹین ملے گا اور وہ پروٹین تھوڑا سا ہے اگر ایک ایک کے اندر 6 سے 7 گرام پروٹین ہے تو 2 ڈائی زردی کو نہ پھینک آپ نے 2 ڈائی لینے ہیں اس کے ساتھ آپ نے روٹی لینی ہے یہ آپ کا میل ہو گیا آپ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی لوگ ہیں جن کو اتنی بھوک نہیں لگتی وہ روٹی نہیں کھا سکتے صبح کے دائر تو ان کے لئے جو سیری ہے وہ یہ کر سکتے ہیں جس آپ ملنگا کہتے ہیں وہ آپ 1 ٹی سپون یوز کر سکتے تا کہ آپ کی فیٹ سپوری ہو جائیں اور آپ کی بلڈ شگر کو بھی بہت سارے بینیفیٹس ہیں وہ ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں بس آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کون گنسے آئیڈیاز آپ یوز کر سکتے ہیں سیڈی کے اندر تو یہ ایک اچھا تکسٹر سا بن جائے گا اگر آپ نے تھوڑا سا اور چیز ایڈ کر نیئے تو آپ ایک بنانا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈیٹس میں آرڈی فائیبر ہے اور شگر بھی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ڈیش کا ٹیسٹ بھی بن جائے گا تو یہ ہو گیا سیکنڈ اور اس کے ساتھ جو تھرڈ ہے اگر آپ نے روٹی بنائی ہے تو روٹی کے ساتھ اگر آپ کو الوجی ہے ایکس کے ساتھ تو ایکس کی جگہ آپ مکھن یوز کر سکتے ہیں فرش بس کوشش کریں کہ یہ یوز کریں اور چوتھا اپشن یہ ہے کہ آپ جون کا دلیا یوز کریں اگر آپ جون کو رات کو گلا کرتے ہیں پانی کے اندر گرم پانی کے اندر گلا کریں اور صبح سہری کے ٹائم اس کو دودھ کے اندر بنائیں اور وہ جو پانی میں گلا کیا ہے نے پانی پانی تین خجوریں ایڈ کر لی تین خجوروں کے ساتھ آپ ادام ایڈ کر سکتے ہیں آپ والنٹ ایڈ کر سکتے ہیں چیا سیڈ ایڈ ایڈ ویسل سیڈ ایڈ ایڈ پھمکن سیڈ ایڈ ایڈ سکتے ہیں یہ اپشنل ہے یہ صرف فیٹس کو پورا کرنے کے لیے باٹی کے اندر اور ان کی جو کیلوریز بنتی ہیں اگر آپ کوئی بھی میل ان میں سے لیں گے تو کوئی میل ایکسیڈ نہیں کرے گا سکس ہندر ٹو سیون ہندر کیلوریز یہ آپ کی میکسیمم کیلوریز بنیں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ بھی منٹین رہے گا اور اگر آپ کیلوریز ڈیفیسٹ میں جاتے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ویٹ کم ہو جائے گا ایک مہینے کے اندر آپ کا ویٹ کم ہوگا یہ آپ کو چار آپشن دے دی سیری کے لئے اب ہے افتاری کا ٹائم اس میں آپ کو صبر رکھ رکھنا پڑے گا کیونکہ جتنا آپ صبر رکھیں گے افتاری کے ٹائم اتنا آپ کم کھائیں گے اتنا آپ اچھا فیل کریں گے اور اتنی آپ کی عبادت اچھی ہوگی افتاری کے ٹائم جب آپ نے افتاری کرنی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی افتاری خجور کیوکمر کھیرہ خجور ان دونوں سے چاہیے اگر ان دونوں میں کوئی چیز نہیں تو آپ کی افتاری پانی سے ہونے چاہیے اور پانی اگر آپ لیمن اچھوڑ ساتھ اس میں سی سالٹ جس کو آپ پنک نمک کہتے ہیں یا کالا نمک کہتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر لیں تاکہ آپ کے منرلز بھی جو دی جو کام کرتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہوگا لیکن اس میں ایک بات کا خیار رکھنا کہ آپ میں زیادہ پانی نہیں پینا آپ کوشش کریں کہ ایک گلاس پی لیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے آنسوں میں پی سپس میں تو یہ آپ پانی کے گلاس لیں گے اگر پانی کے علاوہ روزہ افتار کرنے تو آپ کھجور اور کھیرہ یہ سنت ہیں ان دونوں کو مکس کر پی یں گے تو کیا ہوگا کیونکہ کھجور میں پانی کونٹنٹ تھوڑی ہے اور کھیرے میں زیادہ ہے تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کا اپیٹائٹ ہے مطلب اگر دو روٹیاں کھانی وہاں ایک کھائیں گے دیفنیٹلی اگر آپ اس چیز کو ٹرائ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا ایک کھیرہ لیں اور تین کھجور یں ان دونوں کو ملاقی کھائیں اس کے بعد آپ دیکھیں پانی کی طلب کتنی ہوگی اور اس کے بعد آپ کو کھانے کی طلب کتنی ہوگی یہ اپنے افتاری کرنی ہے اس سے اس کے بعد آپ مغرب پڑھیں مغرب کرنے کے بعد آپ نے اپنا ایک مین میل لینا ہے مین میل کے ساتھ آپ نے ایک سالٹ کا بول آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کے اندر کھیرہ تماتوز اور گاجر یہ آپ چھوٹی چھوٹی کٹ لیں اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک روٹی ہوگی جو جون کی بنی ہوگی اس میں آپ نے ارسی کے بیش ڈالنے ہیں اور وہ سرف ہوگی کوئی بھی سالن بنا ہو اس کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں جو ہے آپ نے افتاری کر لی آپ کا مین میل ہو گیا اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی تراوی پڑھنی تراوی پڑھنے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یارہ بجے تقریب ان کو دوبارہ بھوک لگتی ہے اس ٹائم کیا کرنا ہے اس ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے دیکھیں جو باڈی میں نیوٹرنٹ کی بڑی کمی ہو جاتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانی پانی اور اس ایک بندے ساتھ ساتھ بنے گا سپینیچ پانی اور اس کے ساتھ ایک بنانا یہ ایک بندے کی لئے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ سپینیچ سے آپ کو وائٹیمن کی وائٹیمن سی مگنیزیم کیلسیم یہ جو منرلز بھی مل جائیں گے وائٹیمن بھی مل جائیں گے اس سے ہی ہوگا کہ آئرن بھی پورا ہو گیا جو منرلز وائٹیمنز کے کمی ہوتی وہ پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے کرنی ہیں اس کے بعد کوشش کرنا میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں اس میں کچھ پڑے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ میں بارہ بجے تک جاگتا ہوں تو آپ دو تین لیمون پانی میں دالیں ساتھ نمک اور اس کو سپ کرتے رہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ پانی کی پوری ہو جائیں گے تو سپ 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 پی سکتے ہیں بس یہ ہوگا کہ آپ کو پھر واشروم زیادہ جانا بڑے گا لیکن اس یہ ہوگا کہ آپ کی کٹنیز جو ہیں وہ بھی فلیش آؤٹ کریں گے جتنا بھی ٹاکسک ہیں اور آپ انٹرمیڈر فاسٹنگ کر رہے ہیں سکسٹین آورز کی اس کا بھی بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویر ریڈیوس ہوگا اگر آپ کیلوری ڈیفیسٹ میں ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ کم کھا رہے ہیں تو آپ کا ویر ریڈیوس ہوگا اگر آپ کی کیلوریز زیادہ ہیں آپ کی جو مینٹیننس کیلوریز ہیں تو آپ کا ویر بڑے گا جتنی آپ سادہ سہری کریں گے اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کو ہیلتھ بینیفٹ بھی ہوں گے آپ کا ویر بھی ریڈیوس ہوگا اور رمضان کے بعد آپ بڑا مزے کا فیل کریں گے کیوں کیونکہ آپ کا ویر مینٹیننس ہے یا ویر ریڈیوس ہوا ہے بس یہ کوشش کریں اس کو فالو اپ کرنے کی اور مجھے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور اور کونسی ویڈیوز وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بناؤں انشاءاللہ میں پھر آپ کو ملوں گا نیکس ویڈیو میں جزاک اللہ